اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وصحبہ وسلم تمان سامین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانه وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آمال کا دار ومدار نیت پر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہد ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تمہاری دلوں کی طرف اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے سامین اکرام ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد جا رہا تھا راستے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا اور اس وقت بنی اسرائیل میں زبردست قسم کا کہچہ اللہ تھا اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ پاک پروردگار اگر تو اپنے کرم سے اس ریت کے ٹیلے کو آٹے کا ٹیلہ بنا دے تو میں تیری رضا کے لیے بے لوس یہ پورے قبیلے بنی اسرائیل میں بانٹ دوں گا ابھی اس کے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں ان پر وحی نازل ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ جائیے وہ اس فلاں بندے کو بتا دیجئے کہ جو نیک خیال وہ دل میں لایا بنی اسرائیل میں آٹا بانٹنے کا اس نیک خیال کی صدقے ہم نے اس کو تمام بنی اسرائیل میں آٹا بانٹنے کا سواب عطا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے شامین اکرام اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ایک باغ آ گیا باغ میں داخل ہو گئے اتر گئے وہاں ایک غلام بیٹھا کام کر رہا تھا اس کے کھانے کا وقت آیا تو کوئی اس کا کھانا لے کر آیا اس کے سامنے رکھا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی کھانا اس کے سامنے رکھا گیا تو ایک کتہ بھی باغ میں آ گیا وہ کتہ بھی اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اس غلام نے اس کتے کو اپنی روٹی میں سے ایک روٹی ڈال دی وہ کتہ وہ کھا گیا آپ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے اس نے دوسری ڈالی وہ کتہ دوسری بھی کھا گیا حتیٰ کہ تیسری ڈالی اس کتے نے تیسری روٹی بھی کھا لی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تو دن میں کتہ رزق کھاتا ہے کتنی روٹی کھاتا ہے اس نے کہا جی حضور تین ہی کھاتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے تھی آپ نے فرمایا کہ یا تو نے تو ساری کی ساری روٹی اس کتے کو ڈال دی تو اب کیا کرے گا اس نے کہا حضور میں اب بھوکا رہوں گا سامین اگرام یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کام کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ غلام ہے اس کی ملکیت میں بھی کچھ نہیں اس کے پاس ساز و سامان جائدات کچھ بھی نہیں مگر یہ کتنا زیادہ سخی ہے میرے سے کتنا زیادہ سخی ہے جو خود بھوکا رہے اور کتے کا پیٹ بھر دے آپ نے چنانچہ وہ باغ خریدا اس کا ساز و سامان خریدا اور اس غلام کے مالک سے اس غلام کو بھی خریدا اور پھر اس غلام کو ازاد کر کے تمام باغ تمام سامان اس کے حوالے کا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو میرے پر قرم فرما رودت العلماء میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کھانے کا ارادہ ہی کرتے تو دو میل تک جا کر ڈھونڈتے کسی ایسے بندے کو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے ایک دن میرے مولا علی کرم اللہ وجل کری میں رونے لگے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں فرمانے لگے کہ سات دن گزر گئی ہیں میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا آپ نے فرمایا میں اس در سے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا رب میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا سامین اکرام جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں ان کا متعلیہ کرتے ہیں تو ضرور سوچئے کیا ہم ان چیزوں سے دور نہیں چلے گئے کیا ہم ان عمال سے اس سے اللہ کے یہ جو نیک برگزیدہ انامیافتہ لوگ ہیں ان کی اس نیت کے میار سے بہت دور نہیں نکل گئے دعا کیجئے اللہ ہم پر کرم فرمائے ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر ان کی ایمان کی پہروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامین اکرام اللہ کے ولیوں کے آستانے جا کر ذرا دیکھئے یہ ایسی جگہ ہیں جہاں ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے مہمانوں کے لیے لنگر شریف جاری ہے اللہ ان خانکاؤں و آستانوں کو سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ نیک عمال کرنے کی توفیق اتا کرے سامین اکرام افتاری کا وقت خریب ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کو افتار کرنے سے پہلے میرے لیے آپ دعا کیجئے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ